پرنٹنگ کرپریشن آف پاکستان سے گیارہ ملازمین کو ملازمت سے بے دخل کر دیا گیا ملازمین کے چولے بجا دیئے گئے پرنٹنگ کرپریشن آف پاکستان کے صفاق مینیجر مظفر حسین چانڈیو نے بلا جواز گیارہ ملازمین کو ملازمت سے بے دخل کر دیا جس پر ایم ڈی پرنٹنگ کرپریشن آف پاکستان کی خاموشی مینیجر کی پشت پناہی کا ثبوت ہے مظفر حسین چانڈیوں نے گیارہ خاندانوں کا معاشی قتل کر کے فراون کی یاد تازہ کر دی غریب ملازمین جن کی نوکری کی مدت 34 سال سے زیادہ ہو چکی تھی بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں ماہ رمضان کے نفذی قریبوں کے چولے ٹھنڈے کرنا کہاں کی انسانیت ہے نوکری سے برقاس ملازمین کا کہنا ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا جو ہمیں نوکری سے نکال دیا گیا پرنٹنگ کارپیشن اور پاکستان کی مینیر مظفر علی چانڈیوں نے گیارہ ملازمین کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا سپریم کورٹر کے آرڈر کے تحت گیارہ ملازمین کو نوکریوں سے جن کی نوکریوں پرمننٹ تھی ان کو نکال دیا جبکہ سپریم کورٹر کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے جس کے اندر ایمپلائیس کو نکالا جائے لیکن مینیر مظفر علی چانڈیوں کسی کی جو ہے سنتا نہیں ہے تو ہماری عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ پرنٹنگ کارپیشن کے گیارہ ملازمین جو نکالے ہیں ان کو بہار فل فال بہار کیے جائے اور اس کیس کی انکوائری کی جائے ایک اور برخواست ہونے والے ملازم کا کہنا تھا ہمیں بلا جواز نوکری سے نکالا گیا حق کام بالا سے درخواست ہے کہ ہمیں بہار کیا جائے تقریباً چار پانچ مہینے ہو گئے ہمیں بے روزگار ہوئے ہیں لاکھوں کے حساب سے پیسہ آتا ہے اور یہ شخص کھا جاتا ہے یہ کیونکہ ڈکیت ہے فقیر تھا یہ حال ہے آپ کھا کھا کے ڈکیت آپ تو اس وقت تو یہ کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں اس ادارے سے اس عمر کے اندر اور اس کوویٹ کے دور میں ہمیں کوئی سیدھی باتیں نوکری بھی نہیں دیتا لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارہ کرتے ہیں بچے سکول سے بیٹھ گئے اس لیے کہ ان کے فیسز نہیں دے پا رہے ہیں ہم لوگ راشن والے نے تو ادھار دینا بھی بند کر دیا اس کوویٹر میں ہم باون سال سے رہ رہے ہیں ماں بہنوں کے پردے کیلئے ایک دیوار بنائی تھی جس کو جواز بنا کر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ایم ڈی پرنٹنگ کورپریشن آف پاکستان اس واقعے کا نوٹس لیں اور جلد از جلد اس معاملے کی شفاف چھانبین کروائیں پرنٹنگ کورپریشن آف پاکستان میں بدونوانیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں بدونوانیوں کو چھپانے کیلئے گیارہ ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا جن کا کوئی والی وارث نہیں کیامرمن ساقب علی کے ساتھ افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر سی ون ٹین نیوز کراچی